ہم میں سے ہر شخص یہ دو چیزیں چاہتا ہے ایک یہ کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اس کا رب اس سے خوش ہو جائے وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے اس کا مالک یعنی رب العالمین اس سے راضی ہو خوش ہو اور دوسرے یہ کہ انسان کامیاب ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور بہت سے لوگ بہت سے ایسے طریقے سوچتے رہتے ہیں اختیار کرتے ہیں سیکھتے ہیں کہ جن سے انہیں کامیابی حاصل ہو سکے سکسس کا لفظ کامیابی کا لفظ ہر ایک کو بہت اچھا لگتا ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب تریل انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کرے جب وہ مرے تو لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کرے دنیا میں رہتے ہوئے اس کو اتمنان قلب نصیب ہو سکون نصیب ہو اور جب اللہ کی حضور حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش اور راضی ہو یہ چیز کیسے حاصل ہو وہ کون سے کام ہیں جن کو کر کے ہم یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں اس آیت میں وہ کام بتا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا تو اس کا رب بھی اس سے راضی ہوگا اور وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے گا وہ کام ہے رشتدار مسکین اور مسافر کو ان کا حق دینا عام طور پر یہ تین طرح کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ احسان کیا جائے تو جواب میں کچھ ملتا نہیں یک طرفہ طور پر کرنا پڑتا ہے رشتدار امومنگ لینے کو اپنا حق سمجھتے ہیں لیکن جوابنگ دینا وہ اپنا فرض نہیں سمجھتے ہیں آپ ان کو ساری زندگی بھی دیتے رہے تو بسا وقت وہ راضی نہیں ہوتے خوش نہیں ہوتے تو انسان سوچتا مجھے کیا ملا مجھے کیا حاصل ہوا میں نے اتنا کیا لیکن مجھے تو کچھ بھی رسپانس نہیں ملا لہذا آج کے بعد میں تو کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرنے والا اور شیطان اس کو بار بار پریشان کرتا مایوس کرتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کر کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوا اس لیے تم بھی اب اپنے فکر کرو لوگوں کی فکر چھوڑ دو لیکن جس شخص کو یہ معلوم ہو کہ رشتہ دار تو نہیں راضی ہوتے رشتہ دار نہیں راضی ہوتے تو نہ ہوں لیکن میرا رب تو راضی ہوگا میں تو کامیاب ہو جاؤں گا تو وہ پھر بغیر کسی سلے کی توقع کے بغیر کسی نتیجے کے یک طرفہ طور پر رشتہ داروں کو دیتے رہتے ہیں ان کا حق ادا کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ اس میں سلوک کرتے ہیں اسی طرح مسکین جو خود ضرورت مند ہے حاجت مند ہے جب آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو وہ مسکین جواباً آپ کو کچھ نہیں جے سکتا لہذا انسان کے یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ جہاں سے اس کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا وہاں وہ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتا لیکن جس کو یہ معلوم ہو کہ سب سے بڑا فائدہ رب کی رضا ہے اور وہ مل جائے گی تو وہ پھر اس کام میں پیچھے نہیں رہ سکتا وہ دل کی خوشی کے ساتھ اور دوڑ دوڑ کر اس کام کو کرے گا پھر اسی طرح مسافر مسافر کسی بھی جگہ وقتی طور پر آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں بعض وقت وہ کسی چیز کے ضرورت مند ہوتے ہیں ایک شخص اپنے گھر میں بہت امیر بھی ہو سکتا ہے اس کے وقت بہت کچھ ہوتا ہے لیکن جب وہ سفر میں نکلتا ہے تو ضرورت مند ہو جاتا ہے چاہے آپ اسی فائیو سٹار سیون سٹار ہوتیل میں بھی آپ جا کر رہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آپ کا ضرورت پڑ جاتا ہے کتنے دی انہوں نے اتمام کر رکھے اور پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کم پڑی جاتا ہے لیکن مسلمان معاشرے کے اوپر کیا ذمہ داری آیت کی گئی کہ مسافر کوئی بھی ہو یہاں یہ نہیں کہا کہ جو غریب مسافر ہو یا جو لٹ جائے یا جس کی جیب کٹ جائے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اس کے گھر واپس جانے کے لیے قرائے کا بندبست کر دو نہیں مسافر کوئی بھی ہو اس کی عزت و اکرام اس کا احترام اس کا حق دینا یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے